غلام اباس نے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت پیاری پیاری کہانیاں لکھی ہیں آج ہم انہی کی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں ننہی چڑیا ننہی سغرا چوزوں کو دانہ ڈال رہی تھی اتنے میں ایک ننہی چڑیا اڑتی ہوئی چوزوں میں آ کر بیٹھ گئی اور بڑی دیر تک ان چوزوں میں بیٹھی رہی سغرا بولی کیا چھوٹی سی چڑیا ہے یہ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی اتنے میں چوزوں کی ماں بی مرغی مٹکتی ہوئی ادھرہ نکلی بھاگ کر چڑیا کے پاس گئی اور اسے ٹھونگ مار کر کہنے لگی جاؤ جی یہاں سے کیا تیرے باوہ کا مکان ہے اتنے میں گھر کی بلی نے اسے دور سے بھام پا اور بی مرغی سے کہنے لگی آپا تم چپکی ہو رہو مہمان گھر میں آئے تو اس کی خاطر توازو کرنی لازم ہے اور پھر نندھی چڑیا کی طرف لپکی بیچاری چڑیا تھر تھر کانپنے لگی اسے بلی کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آئی در کر تاق میں جا بیٹھی تب تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا حیبتناک کتہ لنگڑاتا ہوا اس طرف آ نکلا اس کے دائیں طرف کے کان پر خارش نکلی ہوئی تھی اور کان کے بال جھڑ گئے تھے وہ اپنی لال لال انگارہ سی آنکھوں سے چڑیا کو گھورنے لگا چڑیا دم بخود دھو کر تاق میں بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی اللہ میاں مجھے اس مسئیبت سے باہر نکال اور جو نہیں نکالتا تو پھر مجھ پر بجلے ہی گرا دے دن بھر ننہی چڑیا تاق ہی میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہی اور ڈر کے مارے کانپتی رہی اس کا دل اس زور سے دھک دھک کرتا رہا کہ معلوم ہوتا تھا اب بند ہوا کی اب بند ہوا رات ہو گئی آسمان پر ستارے جھل ملانے لگے لیکن ننہی چڑیا ڈر کے مارے اسی تاق میں بیٹھی رہی صبح سے ننہی چڑیا بھوکی پیاسی تاق میں بیٹھی تھی اب تو پیاس کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا پھر کہنے لگی اے لمیاں مجھے پانے کا ایک قطرہ ہی مل جاتا لیکن اگر میں اس تاق سے باہر نکلی تو بلی مجھے اپنا نوالہ ہی کر لے گی تب گھر کا ملازم لڑکا جھمن کڑوے تیل کا چراغ جلا کر اس تاق میں رکھنے کے لیے آیا چڑیا دبک کر کونے میں بیٹھی رہی اور رات بھر اے لا میں اب کیا کروں اے لا میں اب کیا کروں اپنے دل ہی دل میں کہتی رہی اور روتی رہی آخر خدا خدا کر کے رات ختم ہوئی اور دن کا اجالہ ہر طرف پھیلنے لگا تھوڑی ہی دیر کے بعد کسان کا لڑکا ادھر آ نکلا اس نے جو نننی چڑیا کو تاق میں دبکے بیٹھے دیکھا تو اسے بہت ترس آیا بولا اے ہی بیچاری چڑیا کا کوئی پر ٹوٹ گیا ہے شاید اسی وجہ سے یہ اڑ نہیں سکتی اور یہاں دبک کر بیٹھی ہے یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا کسان کے لڑکے کے مو سے پر کا نام سنتے ہی چڑیا کی زبان سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی اسے اپنی بے اقلی پر سخت غصہ آیا پھر ایک آئے کی اسے اپنے پروں کا خیال آ گیا اور وہ پھر سے آسمان کی طرف اڑ گئی اور آن کی آن میں نظروں سے غائب ہو گئی